دعا سے دعا برائے ظہورِ حجتِ خدا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اللہما کلِ ولیِ قل حجتِ ابنِ الخیسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائِ تیبین التاخرین فی خازِ حصات و فی کلِ سات من سات اللیلِ و النخار ولیم و خافظم و قائدم ناصرم و دلیلم و عائنا حتیٰ تسکِ نخو ارزقَ تَوْعَن مَتَمَدْدِ اَهُ فِي خَانْ تَوِيلًا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وَجِلْ فَرَجَالِ محمد وَخْلِكَ عَدُوْ وَخْرُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْعِنْسِ مِنَ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ اب مباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمع اورسن القتاب اللذین استفعنا من عبادنا خاندانِ الٰہیہ کی جلد آبادی کے لئے سلوات اللہ الرحمن 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 الرحیم وارثِ صفِ عَزَا حُجَّتِ خُدَا نُورُ اللَّه عزتُ اللَّه مشیّتُ اللَّه عمرُ اللَّه اسمُ اللَّه دلیلُ اللَّه لکاہ اللہ ساک اللہ جمب اللہ روح اللہ نفس اللہ شرط اللہ فتح اللہ نصر اللہ ولی اللہ قدرت اللہ ذرا خود سوچنا جس ریت کا ولی جس ریت کا امام جس ریت کا علی العمر قدرت اللہ اسے کون مٹا سکتا نعرہ حیث یعوسی کے سہارے زندہ ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے مالک کی شاہی دکھائے مجھ سے پہلے جو خطاب فرما رہے تھے وہ شاعر بھی ہیں اور عالم بھی ہیں تو جب بندہ ڈبلنگ کا شکار ہو جائے تو پھر معاملہ ٹھیک نہیں رہتا کبھی مولوی اور شاعر بھی کٹھے ہوئے ہیں تو بائرال انہوں نے جو ارشاد فرمایا میں چاہتا ہوں اسے آپ کو سمجھاؤں فقی کسے کہتے ہیں مذہب اہل بیعت میں راوی کی ضرورت ہے اسے ہمیں وائی گلہ کرنا لے نہیں بندے ہاں غیبت میں راوی کی ضرورت ہے جو ان کا فرمان ہم تک روایت کرے یہ فقی کی تعریف پہلے تیہ کرو جانتے ہی کم لوگ ہیں اگر تم امام سے فقی پوچھنا ہے تو یہ جو جناب حبیب ابن مظاہر کا پڑھ رہے تھے نا وہ خط کی لفظیں یہ ہیں من حسین ابن علی اللہ رجل الفقی حبیب ابن مظاہر اسہ دی کوئی سن دے یعنی میں یہ خط لکھ رہا ہوں مرد فقی کی طرف جس کا نام حبیب ابن مظاہر نعرہ حیدری یہ تقریر میری کیسٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے معصوم نے فقی جناب حبیب ابن مظاہر کو کہا تھا میرے ساتھ ہو حبیب ابن مظاہر فتوہ نہیں دیتا آنے والے علم بھی بتا دیتا ہے ٹھیک ہے جی آنے والے حالات بتا دیتا ہے کہ تجھے موت کیسے آنی ہے نعرہ آنے والے حیدری آپ یہ مانے جو فقی کے فقی ہونے کیے اس پہ میں آپ سے تھوڑی دیر بات کرنی چاہیے کروں جی اگر دل چاہ رہا ہو دوستو بھائیو بزرگو یہ غیروں سے کوئی گلا نہیں ابو حنیفہ فقی ہے اس کی تقلید ہوتی تھی یہ جو چاروں امام ہے نا ان کی تقلید ہوتی تھی اور جب تک ان کی تقلید ہوتی رہی مذہب اہل بیعت کے ہر بندے نے تقلید کو حرام سمجھا نعرہ آئے 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 اینجے یار وائی گلہ کریں جنہا سر پیار کوئی نہیں یعنی یہ پانچویں صدی تک تقلید مکتب اہل بیعت کے ہر بندے نے حرام سمجھی انہوں نے پھر یہ اجتحاد کا دروازہ بند کر دیا چاروں کے بعد اجتحاد وہ مجتحد تھے چاروں کے بعد اجتحاد ختم ہو گیا ادھر ختم ہوا ادھر شروع ہوا اور ایسا شروع ہوا کہ اب تک ہو رہا ہے سمجھ آگی ہے اب اس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے فقی کسے کہتے ہیں یہ ذرا بیان فرمائیں جب خواص کا یہ حال ہے تو عوام کا کیا ہوگا فقی وضو جیسے پاک خاندان نے فرمایا ہے جو بتائے کہ معصوم نے کہا ہے ایسے وضو کرو اسے فقی نہیں کہتے ہیں ایسے نماز پڑھو ایسے حج کرو معصوم نے فرمایا ہے ایسے پاکیزگی کرو اسے فقی نہیں کہتے ہیں اسے راوی کہتے ہیں کون سنتا ہے پھر سمجھو راوی معصوم کی روایت بیان کرتا ہے اور فقی درائت بیان کرتا ہے اچھا چلو اس کو میں اور سمجھاؤں اسی لیے تو کوئی سبجیکٹ پہ گفتگو نہیں کرتا چونکہ اس میں بڑی غور و فکر کی ضرورت ہے اور مجمع علال علاقہ عادی ہو چکا ہے فقی کسے کہتے ہیں فقی کہتے ہیں جو قرآن سے مسئلہ نہ ملے حدیث سے نہ ملے پھر وہ اجماع اور قیاس سے اس کو حل کرتے ہیں کوئی سمجھ آرہی ہے جی بات کی اس کو کہتے ہیں فقی استمبات کرتا ہے اب ماشاءاللہ بس یہ بزرگوں انج دے سنن آلیوی کھٹی نہیں سمجھ آگئی ہے بچو آپ کو فقی کی سمجھ آگئی ہے ہائے داری اب میں آپ سے مخاطب ہوں غیر امام کہلوائیں کوئی دکھ نہیں غیر علماء کہلوائیں کوئی دکھ نہیں دکھ اپنوں سے ہے توجہ ہے جناب اس کی بنیاد ارز کروں اگر دل چاہ رہا ہو اگر مکتب اہل بیعت پہ لوگ رہتے تو کوئی بھی یا شیعہ نہ کہواتا یا عالم نہ کہواتا بتا نہیں کون سن رہا ہے میری تقریر کو اگر شیعہ کہلواتا تو پھر عالم نہ کہواتا یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ شیعہ بھی کہلوائیا اور عالم بھی کہوائیا پھر عالم کہلوائیا توجہ ہے جناب آپ کہیں گے یہ میں کیا کہہ رہا ہوں یہ معصوم کا فرمان اصول کافی کھولو پڑو مالک نے فرمایا لوگ تین قسم کے ہیں پہلے علماء دوسرے متعلم علم سیکھنے والے راہِ نجات کی طرف چلنے کا طریقہ سیکھنے والے اور تیسرا ملبا کہا علماء ہم ہیں شیعہ متعلم ہیں اور ملبا غیر ہیں جدر چاہے اٹھا کے پھینک دو عالم کون ہے ہم سن رہے ہو جی عالم کون ہے معصوم نے فرمایا ہم میں ذرا ایک منٹ بہت توجہ چاہتا ہوں عالم ہم ہے شیعہ متعلم ہے اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو ان کا شیعہ سمجھتا ہے وہ تو ساری زندگی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتا طالب علم ہی سمجھتا اچھا جی اب غیروں نے عالم کہلوایا کیوں امام کے مقابلہ میں نہیں سمجھ آری میں کیا کہہ رہا امام کہلوایا مقابلہ میں عالم کہلوایا کچھ بولو تو صحیح وہ تو مد مقابل عالم بنے نا مناظرے کیے کاؤن سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں مناظرے نہیں کیے جس سلطان کی آج دن منا رہے ہو اس کا مناظرہ کئی عالم بن کے آئے مامون انکو بھی بولاتا تھا مولا کو بھی بولاتا تھا پھر باس مباسے اور اس میں یہ ہوا کہ کہنے لگے اس آیت کا کیا مطلب ہے سم جہنم میں کیوں گئی بولاند حیدری ماشاء اگر یہ امتی وارث ہے تو پھر جہنم میں کیوں گئی جنہوں نے لطف لینا ذرا دیکھنا میری طرف میرے نام نے فرمایا نہیں نہیں کتاب کے وہ وارث ہیں جن کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی کن کے لیے جن کے لیے آیت پھر ملون بولا کہنے لگا یہ آل سے مراد تمام امت ہے کوئی قدردان بھی مجلس میں بیٹھے ہو معصوم کی القاب کھینچ کے عوام تک جا رہے تھے غیر کوشش کر رہے تھے کہتے ہیں کہ اس تطہیر کی آیت سے مراد آج تو تم کہتے پھر کوسر شان میں داہر شان میں دربار میں بھونکے کہ یہ سب ہی امت آل میں شامل ہے میرے مالک نے فرمایا اگر ساری امت آل میں شامل ہے تو صدقہ کن پہ حرام ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کن میرے امام نے فرمایا ہند پہ کچھ فرق سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں بات لمبی نہ ہو یار میں چاہتا ہوں اس کو کسی طرح اسی رخ میں سمیٹا بھی جائے اب وہ آلم کہلوانے لگے کیا کہلوانے لگے پھر کتاب کے وارث میرے مالک نے پھر قرآن کی آیت پڑی تھک تو نہیں گئی آلم سے پوچھنا ہے کس سے پوچھیں کب کہا ہے ہر ایک سے پوچھو نہیں میرے مالک نے فرمایا قرآن جو کہہ رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو کس سے پوچھو جو اہل ذکر ان بارہ کو ہی مانتے ہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے ہائے داری کچھ میری گزارش کی سمجھ آئی ہے جی اچھا جی میں بچوں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ اب ضرورت جو ہے وہ کہا جو رہے تھے کہ مولا حسین کی یہ مجلس سزاداری جو ہے یہ جدر پانی بہتا ہے ادھر نہیں الٹے رخ ہے تو پھر الٹے رخ چل کے دکھاؤ بھاگ کیوں گئے ہو کوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں الٹا رخ چل کے دکھاؤ نا پھر بتاؤ نا کہ فقی 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 جس کو بناتے ہو یہ اہل بیعت نے نہیں بنائے یہ اہل بیعت کے کہیں مقابلے میں نظام تو نہیں بنایا جا رہا توجہ ہے یعنی صاحبان ہاں یہ بتاؤ تو سہی نا کہ کون سا نظام ہے جو بلکل اہل بیعت کے مقابلہ میں توجہ سقیفہ میں انہوں نے نظام بنایا امام کی ضرورت نہ سمجھی جو جو بھی امام کے بغیر نظام چلائے ہم اسے سقیفہ ہی سمجھتے ہیں نعرہ حیدری کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ اچھا چلو بات لمبی نہ ہو اب میں اس کو یہاں سمیٹنے لگا ہوں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو میں آٹھ سلطان کا ایک دو فرمان سنا ہوں اللہ اکبر اچھا جی جن و انس کو اللہ نے عبادت کے لئے خلق کیا یہ میں ماسون کا کلام آپ تک پہنچانے لگا ہوں ذرا غور سے سننا جن پہلے جن پھر انسان اس کا مطلب ہے یہاں ان انسانوں کا ذکر ہے جو جنات کے بعد یہ کن انسانوں کا ذکر ہے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا اور انسانوں پہلے جنات پھر انسان اس کا مطلب ہے جن کی تخلیق کی غرض عبادت ہے وہ وہ انسان ہیں جو جنوں کے بعد پیدا ہوئے ہیں جو سب سے اول ہیں ان کی یہ خلقت کی غرض نہیں ہے کوئی سمجھ آرہی ہے میری بار اچھا چھوڑو جن انس کو کس لیے خلق کیا عبادت کے لیے عبادت اس نے کی جس نے معرفت حاصل کی سائل کھڑا ہوا امام رزا کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ آقا معرفت توحید کتنی ہو کہ بندہ کی تخلیق کی غرض عبادت پوری ہو جائے سوال کی امتی ہے یا نہیں آپ کی ضرورت ہے یا نہیں تو انہوں پتہ ہے تو میں چھپ کر رہنا ہوں تو یہ نہیں پتہ تو سبان اللہ دل پہ لکھو کاش ان علم کے ٹھیکے داروں کو کچھ معصوم کے فرمان سے بھی کوئی عشق و محبت ہو جائے مالک فرماتے نیرا فقی فقی ساڑیت نا چار سرم معصوم فرماتے ہیں معصوم فرماتے ہیں معرفت توحید کم از کم کیا ہے کہا وہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان رکھے اور اس کا رسول آخری نبی سمجھ کے حضور کی رسالت پہ ایمان رکھے کوئی سندے پہ ہو مولا جان دا بڑیاں غیر ذمہ دار رہن انہار بندہ کرن لگ گیا کوئی پات دا ڈر خوف نہیں رہیا سمجھ آرہی ہے کیا سمجھے آخری رسول آخری نبی حضور کی نبوت پہ ایمان رکھے اور مالک فرماتے پھر ہم بارہ کی ولایت پہ ایمان رکھے کس پہ بولو کس پہ بارہ کی پوچھ رہا ہے معرفت توحید ایمان بتا رہے ہیں معرفت توحید اور بیان کیا فرما رہے ہیں ہماری جد کی نبوت پہ ایمان رکھو ہماری بارہ کی ولایت پہ ایمان رکھو کہا آقا پتا کیسے چلے کہ ایمان ہے یا نہیں دل پہ لکھو میرے مالک نے فرمایا سنو جب بارہ کی ولایت پہ ایمان ہو جائے تو پھر سمجھو جو ہمارا دشمن ہے وہ آپ کا دشمن ہے جو ہمارا دوست ہے وہ آپ کا دوست ہے جب ہمارے دوست سے تم پیار کرنے لگو اور ہمارے دشمن پہ بے شمار کرنے لگو سمجھو کہ معرفت ہو گئی ہے اللہ اکبر ہائے داری کیوں جی کوئی سمجھ آرہی ہے کہ کوئی نہیں آرہی میں تو آڈے اندر ترازو لائے ہاں پاکا دے پھر دشمن ہوں اپنا دشمن سمجھ نہیں سنو جو بھی آل محمد سے پیار کرے چاہے باپ کا قاتل کیوں نہیں عزت کے قابل ہے اور جو بھی آل محمد کو بھونک چاہے باپ کیوں نہیں لانت کے قابل ہے جن کی نظر میں ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حید پریشان تو نہیں اور آپ بس دو چار منٹ اور پڑھ لوں کہ اپیشل حضرات کی بھی مرضی ہے پڑھنے والے کافی حضرات ہیں زیادہ ٹائم نہ لے جاؤں اب ہماری ولایت پہ جو ایمان رکھ میرے ساتھ ہو اب غیبت میں بھی ہم کسی اور کی ولایت کو نہیں مانتے ہی نہیں مانتے کوئی سمجھ آریا کہ نہیں اور میار کیا ہے ولایت کا حکومت اب تو یہی ہے نا مانو جی کیوں حکومت ہے ولی ولی امور مسلمین سنا میرا ولی میرے امور کا مالک وہ نہیں وہ نہیں جس کی چند مون بھی بیعت کر لیں میرا ولی وہ ہے جس کی جبریل آکے بیعت کرے کوئی جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو میں کی بیعت کاؤن کرے گا بیعت نام پھول وہ کس کی کرے گا قائل کی میرا ولی اگر کوئی جانتا ہے تو میں جانتا ہوں اس لیے کہنے لگاؤ میرا ولی وہ نہیں جس کی ولایت کا اعلان رفن جانی کرے پتہ نہیں کہا ان کہاں بیٹھا ہے جاؤ جا کے نیٹ یوٹیوب کھولو اور ابتدا میں ولایت کا اعلان کیسے ہوا تھا وہ پڑھو تو سئی انہوں نے تو کہا تھا نام مجھ دہ تے نام ایس کابل تے منو معفی دیو تے رفن جانی اٹھ تریر میں بھی نہیں تقریر میں بھی نہیں لیکن باب خمینی ارام انہوں آکھیں آسی کہ مجھ دیتے لہذا تُس ہی مجھ دیتو تُس ہی بن جاؤ میں اسے نہیں مانتا ولی جس کی ولایت کا اعلان رف سنجانی کرے میں اس ولی کی ولایت میں رہتا ہوں جس کی ولایت کا اعلان خود علی آسمانوں پہ کرے گا کوئی سمجھ آرہی ہے میری بات کی کہ نہیں آرہی جو جو اس کی ولایت میں ہو دونوں ہاتھ بلند کر گئے یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نارہ حیدری ہم کس کی ولایت میں ہیں چودھویں کے چاند ہاتے نہیں اس کو نظر کرنے کے لیے نظر کی ضرورت اور اس کا تعلق بسارت سے نہیں بسیرت سے ہے نارہ حیدری جو ولایت پہ شک کرنا چھوڑ دو قائم نظر آ جائے گا دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری اگر تصویر دیکھنا چاہتے ہو ایک بندہ آٹھویں شہنشاہ پاک کا سلام کرتا تھا روز روز جیسے آپ گزرتے ہیں تو جاتے ہوئے بھی علم پاک کا سلام کرتے ہیں واپس گھر آتے ہوئے بھی ہمارے بھی ایڈے چینج دے بندے کوئی نہیں آئے نا تی آئے نا تی پھر سرچو کے بولو تے صحیح آئے نا تی اسی کوئی سمجھ نہیں آتے سلام کرنے آئے نا وہ آٹھ میں سلطان کا نکلتا نا گھر سے سلام کرتا واپس پلٹتا سلام اس کا عمل تھا روز کا اسے بخار ہو گیا بخار لمبا ہو گیا تیز لمبا کافی وقت گزر گیا وہ جارپائی سے اٹھا بھی نہیں اور سلام بھی نہ کر سکا کوئی سوندے پہ یا ہے وہ جو ڈوب کے سنو تو پھر میں پڑا کہا اس نے ایک دن جب بخار نے زور کیا تو مولا یاد آیا کہتا سردار ٹھیک گریبان تگڑیا نال تلق ہوندے تے اے وی گل ٹھیک توانو لوڑ کوئی نہیں سانو غرز توانو اسلام کرن والے نبی فرشتے اساں گریبان بغیر توانو کوئی نہیں اے وی گل اپنی تھا ٹھیک ہے میرے نال ہے وہ جی کوانو سن دے پہ ہو اے وی گل ٹھیک ہے سردار سردار ہوں اے وی گریبان میں روز دو بار ہی سلام کر ہوں روز اٹھن جو گا نہیں رہا توس میرا پتہ ہی نہیں لیا کوئی ہے جو دیل چھ ولایت توس میرا جو انہیں ٹھرے جے تس ان مشہد آلے دے بھووے تھے انج نیاز نال بیٹھے ہو توانو میں منظر مخواہ سردار کی زیارت ہوئی سنتے آپ بہت اچھا ہو لیکن میری مرضی کا نہیں یہ تو سلام کرتا تھا نا جب صحت میں تھا ذریع کا اب جب اٹھ نہیں سکا سردار آپ سنا ہم کن کی ولایت میں ہیں تمہاری کیا ولایت ہے میرے آقا دیکھ کے مسکرائے ماشاء اللہ میرے آقا دیکھ کے میں صدقے جا ہوا تیری کریمی دوں جب مسکرائے نا اور سات خادم تھا وہ سرکار کے پاس گل دستے تھے پھولوں کے ایک شاہ ٹہنی اٹھائی اٹھائی نہیں ناکر کو کہا کہ یہ ٹینی اس کو دے دو ناکر نے وہ ٹینی اٹھائی اس کو دی جو سلام کرتا تھا جو ہی اس کے ہاتھ میں آئی سردار نے کہا دیکھو بخار ہے میں دے تو مولا جان دے مرز دے علاج پہ آدھ سنا بخار ہے کہتے سردار نہیں بس میں جانے لگا ہوں کہتے سردار نہیں کہا کوئی نقاحت کہا نہیں اس کا مطلب سرکار بتا رہے تھے صرف بخار نہیں ہٹایا آسار بخار بھی ختم کر دیئے کوئی نقاحت نہیں کوئی کمزوری نہیں توجہ ہے یا نہیں بڑا خوش مالک نے کہا اچھا اب یہ شاخ تیرے پاس ہے تیرا بخار ختم کی ہے آسار ختم کی ہے نہیں جو بخار میں مبتلا ہو تیرے پاس آئے یہ شاخ لگانا اسے شفا مل جائے گی مجلس ہی سنن بیٹھے ہو تیرے کروں مجلس ہی سنن آئے ہو کیا کتے بھاؤں کا روز سنتے ہو اپنے کہلوا کے پھر کہہ رہے ہو لکڑیاں چندے پھر دینے تیرے لکڑیاں تا کی فیدہ تیرے علم کی یہ لکڑی تیرے تازیہ کی لکڑی تیرے جنازے کی لکڑی تیرے لکڑیاں چکی لبد ہے لکڑیاں کیا بھاؤں کر رہے ہو لکڑیاں لکڑیاں بکواس کر رہے ہو سنو رضا کا نوکر ایک لکڑی اٹھا کے سلام کرنے والے کو دے دے وہ شفا بانٹ دی ہے کوئی عقیدہ تھا تو لی نہیں سن رہے میں کیا کہ عقیدہ تھا نا تو لی نا جو بیمار آئے لگائے بخار ختم بندی اکھن واہ واہ کیا باتے بھائی بڑی گالے آدم اکھ گئی کہتو نہیں کیا کہہ رہے ہو یہ تو رضا کے نوکر نے مجھے دی ہے اگر اپنے ہاتھ سے دیتا تو میں مردوں کو بھی اٹھا دیتا ان پتہ لگا جیسی کنہ دی ولایت چاہ تتو دی کی ولایت میں نے کہا تھا کہ یہ علماء شیعوں کو نہیں کہہوانا چاہیے تھا کیوں پہلا کتاب اصول کافی کس نے لکھی ہے جلدی بولو یار جنہیں پتہ ہے یاکوب کلانی جا کے پڑھو ٹائٹل میں کیا لکھا آیت اللہ یاکوب کلانی اجت الاسلام یاکوب کلانی امیر علماء سلطان علماء فلان تے تمکان جدو نہ تُس ہی عذاب پائے شیعہ مذہب دا جنازہ ہی کر دیتا جا انہیں لکھا شیخ یقوب کلانی پھر قریب سب سے پہلے جناب صدوق کیا لکھا ہوا شیخ صدوق پھر شیخ مفید پھر محقق کے توسی اے آیت اللہ کتھو باڑے سمجھ آرہی ہے جی تن سمجھ آرہی ہے اے ایک سلوات تے سارے بندے اچھی آواز نہ پڑو بیٹھو جی ایک منٹ منٹ دیو جی اے سمجھ آگئی ہے ایک ہی نے اے علماء شیخ اخوان دے دے نعرہ حیدری عالم 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 وہی ہے جو ممبر پہ کہے سلونی کوئی سمجھ آرہی ہے کہ نہیں جو چاہے وہ ہم سے پوچھو پہلا علی ہے اور آخری میرا جن کا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری میرے بھائیو میرے بزرگو یہ ایسے امام ہیں ایسے عالم ہیں جن کی خاطر ان کی بہنیں بڑا رولتی رہی سنا ہے نا بہن کا سفر بھائی کے لیے میں ایک منٹ میں چھوڑنے لگا ہوں بھائی کا سفر کربلا تک تھا بہن کا لمبا سفر تھا بتاؤ مشکل کس کا تھا بھائی کا یا بہن کیوں حضور بھائی کا مشکل سفر تھا یا یا بہن کا یقین جانو غازی کی بہن مولا کی ولایت کی خاطر ہمیں کوئی پروانی عباس کی بہن جو پتھر لیتی رہی بڑی ہندہ مزاج عورتوں نے غازی کی بہن کو بہت ستایا ہے اونچ چل رہا ہے میں شاید یہاں ہی چھوڑ دوں اونٹ چل رہا ہے چلتا اونٹ رک گیا مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ اونٹ کی کیا حالت تھی جو سوار تھی اس کی کیا حالت یہ مجھ سے نہ پوچھنا اونٹ کو مارتے ہیں اونٹ قدم نہیں اٹھاتا تازیانے پہ تازیانہ اونٹ قدم ہی ہو گیا دوسرا اونٹ کہتا ہے جلد پھٹ گئی ہے قدم کیوں نہیں اٹھاتا اونٹ اونٹ کی گردن ملاک کہتا قدم کیسے اٹھاؤں غازی کی بہن نے نماز شروع کر دی بڑا لمبا سفر عباس کی بہن نے غازی کے بعد کیا شام فتح کر کے واپس آگئی کربلا بس آخری لفظ ہے میرا جو ہی کربلا پہنچی کتابیں اٹھاؤ بھائی کی مزار پہ غازی کی بہن نے بیٹھ کے زیارت شروع کی میں نے کیا پڑھ ہے بیٹھ کے زیارت شروع کی بیٹھ کے بیٹھ کے اور کہتی شبیر تیرے زوار کھڑے ہو کے تیری زیارت پڑھیں گے مجھ پہ نراز نہ ہو میں بیٹھ کے زیارت پڑھ رہی ہوں مجھے شام کھا گئی ہے مجھے اتنا شام میں خمس ملا ہے میں اتنا تھک گئی ہوں کہ اب بیٹھ کے تیری زیارت پڑھ رہی ہوں تیرے زوار آئیں گے جو تیرے کھڑی ہو کے زیارت پڑھیں گے اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے سلطان زمانہ کا ظہور ہو ان کے دشمن برباد ہو سادات کے گھر آباد ہو محمد وآل محمد کا ہر دشمن زلیل نظر آئے محمد وآل محمد کا ہر موالی عزت میں نظر آئے رب صلی علیہ محمد وآل محمد وآجل فرج آباد